یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نطخ الحلال بیرخ بلاد الحبیبی والوصال یہ عالی حضرت امام احمد رزا خان بریلوی ان کی کتاب ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر چار پہ کسی نے سوال پوچھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا کیا مہینہ تھا اس کے جوابیں فرماتے ہیں ماہ ربیع الاول سوال نمبر چھے میں ہے کون سی تاریخ تھی جواب میں لکھتے ہیں آٹھ ربیع الاول پھر اگلا سوال ہے کہ وسال شریف کی تاریخ کیا تھی جواب بارہ ربیع الاول جڑیں ختم ہو گئی اب بارہ کو ملاد منانا یا سالگنہ منانا یا عید منانا اس کا کچھ مطلب نکلتا ہی نہیں ہے حضرت کی یہ رائے آگے چلیں سوال وسال شریف کی کیا تاریخ تھی یعنی وفات وسال کا مانا کہتے ہیں فلاں کا وسال ہو گئی انتقال کی کیا تاریخ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب بارہ ربیع الاول امام احمد رضا خان کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یوم ولادت کیا تھی آٹھ ربیع الاول اور تاریخ وفات کیا تھی بارہ ربیع الاول سمجھ رہے ہیں بات کو اچھا آگے چلتے ہیں آگے امام احمد رضا خان صاحب نے اس پر دلائل دیئے ہیں صرف سوال جواب لکھ کے چھوڑنی دیئے ہیں اس پر کیا دیئے ہیں دلائل تاریخ کی کتابوں کے حوالے دیئے ہیں وَالْمُؤرِّخِينَ عَلَىٰ ثَمَانٍ خَلَوْنَا وَعَلَيْهِ اَجْمَعَ وَاخْتَارَهُ اِبْنُ حَزْمْ وَالْحُمَيْدِي فرماتے ہیں کہ تاریخ مؤرِّخین جتنے بھی ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آٹھ تاریخ کو ہی اور اسی کو ابن حزم نے اور امام حمیدی نے اختیار کیا ہے اور آگے عبداللہ بن عباس اور جبہر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کو نقل کیا ہے یعنی ان سے روایتیں نقل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش آٹھ ربی والاول تھی سمجھ رہے ہیں بات کو بھئی آگے بتا رہے ہیں الَّذِي عِنْدَ بْنِ اسحاق وَالْجُمْهُرْ فرماتے ہیں محمد ابن اسحاق یہ بہت بڑے تاریخ موررح حزریں ہیں محمد ابن اسحاق تاریخ میں ان کو امام مانا جاتا ہے احادیث کے رواعت میں سے بھی ہیں ان کی روایتیں جو ہماری سہائے ستہ ہیں ان کی تمام کتابوں میں تقریباً ان کی روایتیں موجود ہیں محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی ہے لِفْنَتَي عَشَرَتَ لَيْلَةً لِفْنَتَي عَشَرَتَ کسے کہتے ہیں عربی میں بارہ کو اثنتائی کا مانا دو عشرہ کا مانا دس دس اور دو کتنے ہو گئے بارہ خلط من شہری ربیع الاول جو ربیع الاول سے گزر چکے تھے یعنی ربیع الاول کی باروی تاریخ کو یہ یومِ وفات احمد الرضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارہ ربیع الاول امام احمد الرضا بریلوی صاحب کی تو تحقیق یہی ہے کہ آٹھ کو پیدا ہوئے بارہ کو انتقال ہوا لیکن ہمارے شیخ مفتی رشید آمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی جو یومِ بلادت ہے وہ آٹھ یا نو ربیع الاول دونوں میں سے ایک ہے یہی اکثر محدثین نے اسی کو اختیار کیا ہے آٹھ تاریخ یا نو ربیع الاول دونوں میں سے ایک ہے زیادہ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ آٹھ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئے بارہ نو کا امکان بھی ہے اور وفات کے بارے میں جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بارہ ربیع الاول نہ تو پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی وفات کا دن وفات کا دن بھی نہیں ہے آج آپ کو معلوم ہے ریاضی کے اعتبار سے پرانی تاریخیں بڑے آرام سے کیلکلیٹ کر کے نکالی جا سکتی آپ ہزار سال پرانی بھی تاریخ نکالنا چاہے نا کہ فلاں انگریزی تاریخ کو چاند کی کیا تاریخ تھی فلاں دن کو چاند کی کیا تاریخ بنتی تھی یہ نکالا جا سکتا ہے تو آپ اگر کیلکلیٹ کر کے نکالیں گے ماضی کی تاریخوں کو تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پیر کے دن ربیع الاول 683 عیسوی میں 683 عیسوی میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے اس میں ربیع الاول پیر کے دن بارہ تاریخ کو بیٹھتا ہی نہیں ہے 683 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا یعنی حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 683 عیسوی میں سال کو پیدا ہوئے اور آج سے بھی اگر آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں تو جس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے اس سال پیر کے دن ربیع الاول کو بارہ تاریخ بنتی نہیں ہے حساب کتاب کی روح سے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام ربیع الاول میں پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں اس پر تو اتفاق ہے پیر کے دن پر اور پیر کے دن بارہ تاریخ کو بن نہیں رہا ایک چیز ریاضی کی روح سے ایڈجس ہی نہیں ہو سکتی تو اس کے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ آپ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے یہ ممکن نہیں ہے ناممکن ہے یہ تو اسلام کو آپ گویا لوگوں کی نگاہوں میں مزاک اڑھوارے ہیں انگریز کیا کہے گا یہ دیکھو یہ تو فٹی نہیں بیٹھتی صحیح نہ اور یہ دن منا رہے ہیں نہیں اگر فرض کر لیں کہ بارہ تاریخی ہے ربیع الاول کو جس میں آپ پیدا ہوئے جیسے کہ ہمارے گرین چینل بھائی کہتے ہیں کہ بارہ تاریخی کو آپ پیدا ہوئے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں تو سوال یہ ملتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث میں صحابہ کے عمل میں اس دن سے متعلق کیا تعلیمات ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے متعلق بارہ تاریخ سے متعلق نہ کوئی صحیح حدیث نہ کوئی ضعیف حدیث جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی اضافی کام خود کیا ہو یا ابو بکر نے کیا ہو یا عمر رثمان علی رضی اللہ وہ نبی نے اس دن کوئی اضافی کوئی کام کیا ہو عید قرار دیا ہو یا اس رات کو عبادت کی ہو یا اچھے اچھے کپڑے پہنے ہو یا خوشبو لگائی ہو یا نہائے دوئے ہو یا ہوئے اس قادری کے گانے سنے ہو اس قدر کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی آئی بس ان میں کچھ بھی نہیں ملے گی